بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو سٹوڈنٹ آپ کا بیالوجی تیچر سلوہ دین آج ہم ٹپک جو ہمارا ٹپک ہے آج کا وہ ہے بیالوجی کا دوسرے سائنس علم سے کیا تعلق ہے نیند کا جو ہے وہ چپٹر نمبر ون ہم پڑھ رہے ہیں بیالوجی کا تو شروع کرتے ہیں بیالوجی کا دوسرے سارے علم سے کیا تعلق ہے تو سٹوڈنٹ بیالوجی کا دوسرے سائنس علم سے بالکل تعلق ہے اور جب ہم جو میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر کے اندر یہ بتایا تھا کہ سائنس کی مزید برانچز ہیں جیسا کہ فیزیکس ہو گیا کیمسٹری، بیالوجی، میتھ تو یہ بھی آپس میں انٹرلیڈڈ ہیں مطلب ان کا آپس میں تعلق ہے تو وہ تعلق آج ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہماری برانچ ہے وہ ہے بائیو فیزیکس نام سے لگ رہا ہوگا آپ کو اس کے اندر آپ دیکھنے بائیو اور فیزیکس یعنی کہ بائیو اور فیزیکس کا آپس میں تعلق بیان کیا رہ گیا تو بائیو اور فیزیکس کا تعلق کس طرح بنتا ہے سٹوڈنٹ جب ہم کسی جاندہ کے اندر اس کے جسم کے اندر ہم فیزیکس کے اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں یا فیزیکس کے اصولوں کا متعلق کرتے ہیں تو جب ہم بائیو فیزیکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی میں آپ کو محساب دوں گا کہ فیزیکس کے اندر لیور کا اصول ہے اور جانوں میں جو ٹاؤگوں کا اصول ہے جو بازوں کا اصول ہے وہ دراصل فیزیکس کے اصول ہیں وہ لیور کے مطابق ہی کام کرتے ہیں لیور کے اصول کی مطابق ہی کام کرتے ہیں اس جان سے فیزیکس اور بائیو کا آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے اس لیے کے فیزیکس اگری جو بنا چاہے ہیں وہ ہے بائیو کیمسٹری سٹوڈنٹ اپنے مائن میں آپ نے یہ بات لازمی رکھنی ہے کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں وہ میٹابلزم کی مرہوم منت ہے یعنی کہ میٹابلزم کیا ہے میٹابلزم دراصل وہ تمام کیمیائی تعملات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر زیدہ رہنے کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر کیمیائی تعملات تو ہونے ہیں تو جب کیمیائی تعملات یہ بات ہوتی ہے تو ہم اسے کیمسٹری کی برانچ میں لے جاتے ہیں تو جب ہم کسی جاندار کے اندر کیمیائی تعملات کا مطالع کریں گے تو دراصل ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہوں گے تو جاندار اور کیمیسٹر کا اپاس میں ایک تعلق بن جاتا ہے پھر ہم اسے بائیو کیمیسٹر کا نام دیتے ہیں اس کی مسام میں آپ کو دوں گا کہ پوٹو سنٹھیسز ہے اور ریسپریشن ہے پوٹو سنٹھیسز خودوں کے اندر ہوتی ہے خوراک بنانے کے لیے اور ریسپریشن جانداروں کے اندر ہوتی ہے ایٹی بھی بنانے کے لیے اس کے بعد ہمارے بیڈیو بنانے چاہے وہ بائیو میٹیمیٹکس بائیو میٹی میٹر سکوہر اگر ہم دیکھیں تو آپ کے بات چلے ہو کہ ریاضی اس کے اندر آ جاتی ہے تو جہن دوروں میں اس کا کیا تعلق ہے ریاضی کا جہن دوروں میں کیا تعلق ہے سٹوڈنٹ جب سینٹسٹ اپنی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اپنا متعالیہ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت سے ایسے آداد و شمار ملتے ہیں اپنے متعالیہ کرتے ہیں تو جو بہت سے آداد و شمار ہوتے ہیں ان کی انہیں عصت نکالنی ہوتی ہے نسبت نکالنے ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ میت کے اصول جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے میت بھی جانداروں میں استعمال ہو جاتی ہے ایک لائف بائیولجی میں استعمال ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بائیو میٹی میٹس کا نام نجھے چاہیے اس کے علاوہ بات ہماری جو اگلی برانچ ہے وہ ہے بائیو جیوگرافی جیوگرافی دراصل جیو زمین سے نکلا ہے اور گرافی میں ہم زمین کے جو مختلف جگہیں ہیں جیوگرافی علاقے ہیں یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ زمین کے اوپر شہرہ بھی ملتا ہے میدانی علاقے بھی ملتے ہیں پاہری علاقے بھی ملتے ہیں اب بھی مہار بھی ملتا ہے جیسے کہ دریا اور سمندر جب ہم ان علاقوں کے اندر مختلف جانداروں کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ پاہری علاقے میں جائیں گے تو آپ کو اور لائف ملے گی آپ پانی کے مہار میں جاؤ گے تو آپ کو وہاں اور لائف ملے گی اسی لحاظ سے جب ہم ان تمام جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں زمین کی اوپر تو دراصل ہم بائیو جیوگرافی کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد علی جو بھائی برانچ ہے وہ ہے بائیو اکنامیکس بائیو اکنامیکس آپ سب جانتے ہیں اکنامیکس دراصل تجارت میں تجارتی تجارت کی اصول ہوتے ہیں اب اس کا بائیو کی ساتھ کیا تعلق ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب ایک کسان اپنی فاصلہ ہوگاتا ہے یعنی کہ وہ پھال ہوگاتا ہے پھل بیجتا ہے گندم ہوگاتا ہے اس کے بعد کپاس ہوگاتا ہے تو اس کو بیجنے سے اس سے کافی منافع حاصل ہوتا ہے تو اس میں اس کو فائدہ اور نقصان بھی ہوتا ہے اور اسی کے اندر اکنامیکس کے اصول بھی اپلائی ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی اکنامیکس اور بیالو جی کا آپس میں ایک تعلق ہے اسے ہم بائیو اکنامیکس کا نام دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نفع اور نقصان کا متعلق کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ تو برانچس تھیں جن کا تعلق ہے بیالوجی اور دوسری برانچس کا آپس میں تو نیر کی بھوک کے اندر ایک ڈائیرگرام دیگئی ہے یہ ڈائیرگرام آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ وائیڈ بکٹر بنا دی ہے اکثر پیپرز میں کبھی کبھی ایک پوشن کہا جاتا ہے کہ بیالوجی کا دوسرے صحیح علم کے ساتھ تعلق ڈائیرگرام بنا کر واضح کریں تو جب اس طرح کا سوال آجائے تو آپ لوگوں نے یہ ڈائیرگرام لازمی بنا دینی ہے یہ نہایتی اہم ہے اس کے ذریعے آپ اپنا سوال مکمل کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ